شفیق و جانی سار بیوی بھی دنیا سے رخصت ہو چکی ہے اب وہ تنہائے اور بنی نجار کے خلصتانوں میں محنت شاقہ کے دوران اپنے تمہارے اور میرے دکھوں کی رضعت اپنے خدا سے بیان کرتا ہے اس کا ایک اچھا مکان میری پناہ گاہ ہے میں محیب عبادت خانوں خوبنات محلات ہولنا قلوں اور ان پر اسرار مردوں میں ہماری محنت اور ہمارے خون اور گوش کے عواز حاصل ہونے والے زر و جواہر کے امباروں بڑے بڑے خزانوں اور دفینوں سے ڈر کر یہاں بھاگایا ہوں اس ویران کچھ مکان کے پر سودہ سنگستانوں پر سر رکھت میں صدیوں تک اٹھایا ہوئے دکھوں اور رنجوں اندو پر آسو بہتا ہوں عزیز بھائی یہ عظیم انسان اور تمام وہ لوگ جو اس سے عقیدت وال والا رکھتے ہیں مجدوکیہ ہی کے گنبے کے افراد ہیں دنیا میں پیدا ہونے والا وہ پہلا شخص تھا جس نے تاریخ میں پہلی بار الفاظ کے جمال اور زبان کے جلال کو اپنی بڑھائی جتانے اور ہماری محرومی کو ہمارے نفوذ میں مزید راسک کر کے ہمیں نفسی عدی طور پر غلام بنانے کے لئے نہیں بلکہ ہمارے دکھوں کو دور کرنے اور ہماری نجات کو یقینی بنانے کے لئے استعمال کیا وہ ڈیمو تھی اس سے زیادہ فسید تھا لیکن اس وضاحت سے اس کا مقصد ڈیمو سے اس کی طرح کسی ذاتی منفات کا حصول نہ تھا وہ لوئی کے درباری خطیب سے بدرجہہ بہتر تھا لیکن اس کی طرح بادشاہوں کا خصیدہ وہ نہیں تھا بلکہ اس کی خطابت بادشاہوں اور باغتدار لوگوں سے غریبوں اور مستجعفین کی اصب شدہ حبود کی واضح بھی کے لئے تھی اس کی تلوار اپنی ذات اپنے خاندان یا اپنے قبلے کی حفاظت یا بادشاہوں کی جفہ میں نہیں بلکہ سباٹاکس کی تلوار سے بھی زیادہ یقین و اعتماد سے قوت و شوقت اور حیط و شقو کے افروض دعویداروں کو نیچے دکھانے اور جتنگی کے ہر میدان میں ہماری داد رسی اور فلاہ و بہبود کے لئے بینیام ہوئی اس کی فکر سکراب کی فکر سے زیادہ بہتر تھی لیکن وہ فکر سے مجھے طبقے کے لوگوں کی شرافت و عظمت کے اضباط کے کام نہیں لیتا تھا کیونکہ عظمت و شرافت غلاموں کے نصیبوں نہیں تھی بلکہ وہ اس فکر سے انسانی اخدار کی عظمت ثابت کرتا تھا وہ اخدار جو ناملیات شرفات میں کامیاب لیکن ہم مستضیفین میں فیراما ہیں اور فیرون قارون یا زردش کا وارث نہ تھا نہیں اس کے پاس کوئی محجد یا محراب تھی بلکہ محراب میں تو قتل ہوا تھا وہ عدل و انصاف کا پیکر اور راست فکری کا نمونہ ہے لیکن اس کی فکری اور عملی سرگرمیاں کتاب خانو اس کلو اور درست کاموں تک محدود نہیں نہیں وہ کسی سلسلی طریقت کا فرد ہے جو گوشہ گیر ہو کر اپنے افکار میں ایسے غرق ہوتے ہیں کہ نہ انہیں نوہ بشر کے مسائل سے خلق خدا کے دکھ درد سے نہیں محروم انسانوں کی بہشی اور فاکرکشی سے کوئی سروکار ہوتا ہے بلکہ وہ تو عبادت کے دوران بھی خلق خدا کے دکھوں سے غافل نہیں ہوتا بلکہ ان نماز کے عالم میں جب وہ تقرب خداوندی کی آخری منزل میں ہوتا ہے تو ایک عتیم کی فریاد سے تڑپ جاتا ہے لیکن دورانہ نماز حسوری کی اس منزل پر خود اپنی ذات سے اتنا بیگانہ ہو جاتا ہے کہ پیر میں پیواستیر کے کھیچ لیے جانے کا اسے احساس تک نہیں ہوتا حالان کی مسلحہ نماز پر آنے سے پہلے اسی دیر کی درب کی شدت سے وہ تڑپ رہا ہوتا ہے اور اگر کسی انسان پر ظلم ہو رہا ہو خواہ یہودی عورت ہی کیوں نہ ہو تو خوف خدا سے اس کا ہر انگ انگ لرس جاتا ہے اور عورت جات پر ظلم کے مجرم کو وہ نامرد قرار دے کر اس کے لیے سزا موت کو بھی ناجائز نہیں سمجھتا عزیز بھائی ایک مشاعر بھی ہے اور محاسن کلام کا لیل دادا علم بھی پھر دوسی کی طرح نہیں کہ جس نے پین سٹھ ہزار شیئر کی طویل ذرمیہ میں صرف ایک بار ہماری قوم کے ایک فرد کا وقت ذکر کیا ہے میں بکلوہار تھا جو ہماری مستضعف برادری سے تعلق رکھتا تھا جس نے آزادی انقلاب اور شخصی و اجتماع نجات کا عظم سمیم کیا ہوا تھا لیکن پھر دوسی کے شاہنامے میں مذکر ہماری برادری کا یہ تنہا اور ایک لوتا ہیرو ابھی پوری طرح اڑتا بھی نہیں کہ شاہنامے کے سٹیج سے غائب ہو جاتا ہے اور ایسا گم ہو جاتا ہے کہ گویا تھا ہی نہیں آخر وہ کیا ہوا کہاں گیا اس کی گمشدگی کا سبب کیا تھا لیکن جہاں پھریدون جیسے روشد نصب والوں کا ذکر ہوگا وہاں اس بیچارے کا کیا داخل ہے وہ تو کہیں غنیمت ہوئی کہ چند شہروں میں ہی اسے ہی ذکر تو ہوا ورن اگر وہ سیرے سے ہی نظرانداز ہی کر دیا جاتا تو ہم سب مستضعف ایکہ کر کے بھی پھر دوسی کا کیا بگاڑ لیتے اور اب اس وقت اور اس زمانے میں ایک ایسی دنیا میں رہ رہا ہوں جہاں مجھے میری قوم کو میری برادری کو ہم سب کو اس کی ضرورت ہے وہ دوسرے دانشمندوردانوں جیسے نہیں کہ اگر وہ عالم ہے تو فاعل نہیں اگر فاعل ہے تو فکر و فہم ساری ہے اگر کسی میں یہ دو صفتیں جمع ہو بھی گئی وہ مردوں میں ادام اور صاحب شمشیر نہیں اگر کسی میں تینوں صفات ہوئی تو اس میں افت و پاک دامنی نہیں اگر کوئی ان چاروں ہی صفتوں کا مالک ہوا تو وہ عشق و احساس اور لطافت روح سے محروم ہوگا اور اگر بالفرض یہ ساری خسلتیں کسی میں موجود ہوں تو اس میں معرفت الہی کا فقدان ہوگا اور ایمان میں ڈوب جانے اور اس میں کھو جانے کی صلاحیت سے بے نصیب ہوگا لیکن علی وہ انسانے کی جس کی شخصیت انسانیت کے جملے علواد کو محیط ہے جو مزدور بن کر میری اور تیری شکوت اٹھاتا ہے اور انہیں انگلیوں سے جن سے وہ بغض پر خدا عظیم کا کلام لکھتا ہے زمین کا سینچا کر کونے کھوتا ہے نہرے بناتا ہے اور بنجر زمین کو سیراب کرتا ہے آباد کرتا ہے یہ دلستے کہ وہ ایک مزدور ہے لیکن کسی کا چاکر نہیں بلکہ خادم تو وہ اپنے نفس کا بھی نہیں کونے کی خدای مکمل ہو جانے پر اچانک وہ پکارتا ہے مجھے باہر کھنج لو اور جب وہ باہر آتا ہے تو اس کا سر اور چہرہ کی وجہٹ میں لطفت ہوتے ہیں اور پھر اسی وہ پانی کی زمین سے سو بلنے لگتا ہے اور مدینہ کی گرگو نوا میں دیکھتے ہوئے سیرابز بھٹھن رکھانے لگتا ہے مانی حاشم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور بہت خوش ہوتا ہوں لیکن وہ بلا تاخیر سب کو مخاطب کر کے کہتا ہے میرے ہلو ہے خوب جان لیکن چشموں سے وہ ایک قبرے کے بھی اختار نہیں ایک ہوئیں اس نے میرے اور تیرے لیے ہم سب کے لیے وقت کر دیئے پیارے بھائی حجمہ اس کی ضرورت ہے اور جیسے کسی رہنما کے محتاج ہے اس دنیا میں موجود تمام تحضیبوں سب ثقافتوں اور جملہ مذاہب نے انسان کو یا تو اقتصادی اگر مرا دیا ہے اور یا اسے ایک خود پرستے باقی گزارہ غیر انسانی مفلوق میں تبدیل کر دیا ہے جو اپنی الگ سی منائی ہوئی زیر زنینی بارک گاہ میں ان فرادی پوچھا جات میں مصروف ہے اور اگر کوئی احلہ کنو فکر پہلا ہوتا بھی ہے تو بے احساس بے شاہ ہوئی بے دل اور بے عشق ہے اور اگر وہ اہل احساس اور اہل اعشق احلام بھی ہوا تو عقل و فکر و علم اور بنتق سے بے نصیب نکلا لیکن حلی کی ذات میں یہ دمام خصوصیت مجتمع ہے اور جندو جہد و جفع اکشی کی رمز قدرت کلام کا اللہ کریم نمونا میدان کارزار کا یا قیتاز شہ سوار اخلاص و وفاقہ پی کر صبر و رضا کا مجسبہ شدائیت پر صبر و طابل اور سکوت کی درخشہ ترین مثال حق کی حمال ناؤز اٹھانے والوں کا صحید و سلدار اور عدل انصاف پہتو شمترین محنار ہے عجیز بھائی اب میں ایک اسی بنیا کا باشندہ ہوں جہاں ہمارا دشمن میری آنکھوں کے سامن ایک مضبوط تر نظام اور کوئی تر تدبیر کے ول پر انصاف سے زیادہ بلکہ ایک معنی میں ساری دنیا پر قابض اور حکمران ہے اور میری قیم کو ایک نئے قسم کے غلامی کے لئے تیار کر رہا ہے اب ہم بظاہر آزاد ہے اور کسی کی بیوار میں بھی مجبور نہیں ہیں غلامی کی بوجن زنجیریں بھی کر چکی ہیں لیکن حقیقت میں یہ آزادی تمہارے زمانے والے غلامی سے بھی بتر ہے کیونکہ تمہارے تو صرف جس انہیں غلامی کی زنجیروں میں جکرہ گئے تھے لیکن ہمارے تو اقل و زمین اور اور احساس و شعور اور فکر و اندیشہ اور عظم و ارادوں پر پہرے بٹھا دیا گئے ہیں ہماری پر و لیشہ زمانے طور پر غلام سازمہ ہونا ہوئے ہیں جس میں ہم نے علوم و فنین و ترجیب و تبدن صفافت جنسی آزادی اور افراد پرستے وغیرے کی تعلیم دی گئی ہے لیکن ہمارے قلب و زمین سے مقصد کی نحبات انسان یقدار کا احترام اور اجتماعی زمداریوں احساس مکمل دور پر ختم کر دیا گیا ہے اور بھائی اب تو ان حاکم نظاموں کے سامنے ہماری حالت اس منقص یا ہوتی چینی مردبان کیسی ہے کی جس میں زہر ڈال دو یا آدھ آیات اب کوئی فرق نہیں پڑتا ہم پھر خجاتین اصلی اور باطنی اختلافات اور علی اور اس کے حریفوں کے بارے میں اپنی عقیدت یا بیزاری کی وجہ سے ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر استبدادی نظاموں کے لئے ترنوالا ثابت ہو رہے ہیں جن کا نصبولین ہی ہمارے درمیان فوڈ اور تفر اوپا ڈالنا ہے ہمارے اتراقوں پر رنگی کے کچھ داخلی عامید بھی ہیں جن میں ایک اہم مسئلہ امامت اور خلافت ہے جسے ہمارے تشمنوں اور تاوت کے ہماری دفعات اور ان کے گماشتوں کی پوری پشت بنائی حاصل ہے اور اگر ایسے گررہ رسکی موجود ہے استرابنا فضا میں ہماری بقا ہمارے فروعی اختلافات کے باوجود صرف اتحاد اور یک جاتی سپنش روط ہے اور متحد دشمن کے مقابلے میں ہمارے باہمیان اختلافات کا قطعن کوئی جواز موجود نہیں لیکن دشمن کی کامیاب معاملہ تدبیر اور منافق سیاست بغاست وجود کا بھرہ نہیں تاج جب ہے کہ بے نماز کو مسلمان ہی سمجھ جاتا ہے لیکن خود سے مختلف مسلول طریقوں سے نماز پڑھنے والے کی تک پھیر کی جاتی ہے اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس طرح مشترک دشمن کو مزید قوت ملتی ہیں ہم اپنے اتحاد کی کمار توڑنے میں پوری پوری سنجیدگی سے مصروف ہیں ہمارا دشمن ہمارے علماء اور دانش والوں کو جلاوط انگر گئے ایک طرف ہماری وحدت کو پارا پارا کرتا اور ہمارا شیرہ بھی کھیر کر ہمیں مزید بے مرکز کرتا ہے تو دوسری طرح وہ چروہ ہے کہ روم میں ہم اباور کرانا چاہتا ہے کہ ہم واقعی بیٹ بکریہ ہے اور الجن اور پریشانی کی زندگی سے نجات کے لئے ہمارے غنی متر ہے لیکن امسوس کہ ہمارا متصف شعور اس حد تک گندہ اور مسق ہو چکا ہے کہ ہم بیڑی اور چروائے میں فرق نہیں کر سکتے برادر عزیز تم قدیم زمانے کے ایک سادھ انسان تھے لیکن اس کے باوجود اپنے آقاؤں کو خوب جانتے تھے اور ان کے کوڑوں کے ضرب کی شدت کے بھی بے تقلیف احساس کرتے تھے نیسے بھی جانتے تھے کہ تمہیں غلام ہو کیوں غلام بنائے گئے کب غلام بنائے گئے اور کنی لوگوں نے تمہیں غلام بنایا تھا اور ہم ہے کہ بہوجود اس کے کہ ہماری تقدیر بھی تقریبا تمہاری ہی تقدیر جیسی ہے لیکن ہم نہیں جانتے قررن سے ہمیں کس نے غلام بنایا ہوا ہے ہماری کوئی چیز لوٹی جا رہی ہے ہماری فکر کبور کیسے میں معلوم ہی ہے کہ تمہارے زمانے محروض سے پہلے بھی ایسا ہی ہوتا تھا تو بس وہی رسم استثال آج بھی جاری ہے دنیا کی ساری بڑی بڑی طاقت سرمایز آریاں مختلف نظام دفیق مشین فلق بوس محلات منفات بخش وسی و عظیم فیکٹری آج بھی تمہارے ہی رنج تاثب اور محنت و مشاقت سے تعمیر ہو رہی ہے ان کی بنیاد اور دیواروں میں سے تمہارے بسینے کے ساتھ ساتھ تمہارے ہی ناک خون اور بے بنا گوشت بوس کی بو آرہی ہے اور اس ساری جان ماری کا سلح آج بھی وہی ہے جو تمہارے زمانے میں تھا یعنی صرف اتنا مل جاتا ہے جس سے کل کا کام کرنے کے لئے زندہ رہا جا سکے ہم اس زمانے میں تمہارے زمانے سے زیادہ محروم و مسلم ہے دبخاتی امتیاز آج تمہارے زمانے سے کئی زیادہ ہیں صرف ان کے انداز و عشقال کچھ نئے اور مختلف میرے بھائی علی کی ساری زندگی دین ادوار پر مشتمل ہے اور وہ ان تین چیزوں کے قیام کے لئے وقف رہی مکتب فکر ادحاد عدل تئیس سر مکی زندگی تبلیغ و دین حق کے لئے نبوی جدو جہد نجان سران ہی مایت و داون کفر شرق پر بمتلا وحشی بدوں میں ایمان افرنی پچیس سر مدنی زندگی روم اور ایران چین شاہیتوں کی وجہ سے متوقع اور عشی کے مقابلے کے لئے ملت اسلامی کی ویدت کی قیام کی خادر صبر و سکوت قریبا پانچ سال زمان خلافت قیام عدل الہی کی جد جہد کی مدنوں فتنوں اور ساجشوں کی سرکوی کے لئے مسلح اقتدامات علی نے تلوار ہماری آزادی کی خاطر اور قیام عدل کے لئے اٹھائی وہ مقصد تو پورا نہ ہو سکا لیکن دین خدا وندی کی سر بلندی کا مقصد اس سے کب حق پورا ہوا عزیز بائی علی کی زاد ہمارے علی عدل الہی خلافت رسول اور امام ملت اسلامی کا عظیم ترین نمونہ تھی علی نے ہمیں تین نسم لہن دیئے مکتب وحدت عدالت اور انہیں کے قیام و دعام کے لئے اس عظیم انسان نے خود اپنی ذات کو اور اپنے سب احیال کو خربان کر دیا ہمارا سلام ہو علی موسیقی